اچھا ہرمین کو پوریج بڑا پسند ہے تو اس کے لئے میں نے صبح پوریج بنایا اور یہ موسم کی سچویشن دیکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی افض و امان میں ہوں اور اللہ باگ آپ کو ہر طرح کی ناگہانی آفات سے بچا کے رکھیں ہوا یوں کہ آج اون جو ہے اپنا جو جو مہٹری باکس ہے وہ گھر بھول گیا تھا اب میں اس کو سکول آئی تھی بھاگتی بھاگتی کہ میں اس کو دیکھے آؤں اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سے اور آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گی آج کی دن میں میری کیا ایکٹیوٹیز رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر ولوگ اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا میں گھر آ چکی ہوں اور آج کل نا ہمارے لیے جو رمضان شریف ہے وہ ذرا سا مشکل اس سنس میں ہوا ہے کہ ہمیں نا سہری کے بعد آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا پورا دن ہمارا جو ہے وہ بھاگم بھاگ میں گزر جاتا ہے بچوں کے ایک دم سکول کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہماری روٹین ذرا آپ لوگوں کی روٹین سے ڈیفرنٹ ہے اور دو دفعہ بچوں کو سکول لکھے جاؤ دو دفعہ واپس لکھے آؤ اور اسی سارا میں ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے ساڑھے چار پونے پانچ تک آپ کہیں کہ اسی طرح گزر جاتا ہے اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا نماز پڑھو قرآن پڑھو اور اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آرام کر سکیں تو یہاں پہ آپ میں گھر آ چکی ہوں اور گھر آتے ساتھ ہی صبح صبح گھر کی یہ حالت ہوتی ہے اچھا میں اپنے نمود کے اکارڈنگ چلتی ہوں کبھی میرا مود ہوتا ہے تو میں نا یہ تھرورز کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کہیں کہ کشن بنا کے رکھتی ہوں اور کبھی جب مجھے دل نہ کرو تو میں اس طرح تیہ کر کے رکھ دیتی ہوں اور آج وہ لے دن تھا کہ جب مجھے صرف ان کو تیہ کر کے رکھنا تھا میں ان کو کچھ بھی نہیں کر رہی خیر وہاں پہ اس کو سارا صاف کرنے کے بعد اب آ جاتے ہیں کچن میں اور یہاں پہ اس بریکفسٹ ٹیبل کو جلدی سے سیٹ کریں گے ایکسٹرائی چیزیں یہاں سے اٹھا دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو سپری کر کے اچھے طریقے سے صاف کرنوں گے اچھا آج کل جو میں کیمیکل جیوز کر رہی ہوں وہ میں ایکشن سے لے کے آئی تھی کچن کلین کے نام سے ہے اور وہ بہت ہی اچھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا اس سے بہت اچھا آپ کا ایک دم جگہ چمک سی جاتی ہے تو یہاں پہ اس کو ساف کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈائنگ ٹیبل پہ ہماری چیزیں پڑھیں گے اس کو میں اٹھاؤں گی اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد آپ لوگوں سے کہنا تھا ہے کہ اگر آپ کو ناتے سننا اچھا لگتا ہے تو پلیز اس چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا یہ میری فرینڈ کا چینل ہے بہت ہی پیاری آواز ہے یونیورسٹی ٹائم سے مطلب جب سے میں اس کو جانتی ہوں نا ہر انسان اس کی آواز کا نا گرویدہ ہوتا تھا تو ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے رومانا کیانی کے نام سے آپ ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ان کی آواز کیسی لگی اچھا اس کے بعد اب میں آ چکی ہوں کیچن میں کیچن میں جو بڑے برطن میں نے دھوکے رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے ڈرائی کیا اور ان کو ان کی جگہ پر رکھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے چھوٹے برطن ہیں ان کو میں ڈال دوں گی ڈش واشر میں رمضان کی وجہ سے ایسا ہو گیا نا جیسے کیچپ اور چٹنی وٹنی ایسا کی کافی چیزیں شیلف پر ہوتی ہیں اور اس سے نا مجھے ذرا الجھن ہوتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے شیلف بلکل صاف ہو لیکن آج کل شیلف اتنے صاف نہیں ہے خیر اب آج آتے ہیں باہر اور یہاں پہ میں صافے کو سٹ کر رہی ہوں دن میں چھے دفعہ یہ کوشنز میں صحیح کر کے رکھتی ہوں اور چھے دفعہ میرے بچے آ کے نا ان کو خراب کر دیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں وہ یہاں پہ فٹبال کھیلتے ہیں میں نے آپ کو جیسے پشلی وڈاگز میں بتایا کہ وہ آج کل ہم اب موسم اچھا ہو رہا ہے جلدی سے میں اپنا گارڈن جو ہے وہ گراس ساری ہم اس کو کٹ کریں گے اور اس کے بعد بچے جب باہر کھلنا شروع ہو جائیں گے تو اس جگہ کا مجھے اتمنان ہو جائے گا لیکن آج کل جو ہے یہ ایز اپ پلی گراؤنڈی جوز ہوتی ہے یہ والے فلارز میں یہاں پہ رکھتی ہوں اور پھر جبکہ میں جب دیکھتی ہوں تو یہ جا کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تاکہ بال نہ لگے وہ اپنی طرح سے احتیاط تو کرتے ہیں لیکن اب میں اس کو اٹھا کے اندر لے آئی ہوں تاکہ خراب ہی نہ ہو جائے اچھا یہ وہ اپرز ہیں جو بچوں کو کھیلتے ہوئے گرمی لگتی ہیں تو وہ اتار کے وہیں پہ رکھ دیتے ہیں اور ابھی میں ان کو اٹھا کے لے کے آئی ہوں ان کو اب میں دیکھتی ہوں اور ان کو جا کے میں مشین میں ڈالوں گی اچھا میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں ان ماں میں سے ہوں جو بچوں کو کہتی ہوں جی لو اپنی زندگی مطلب میں بہت زیادہ ان کو ٹوکتی نہیں ہوں میں ان کو انجوائے کرنے دیتی ہوں پریشانی مجھے ہی ہوتی ہے اس لیے کہ میرے لیے کام بڑھتا ہے لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں بچے ہیں بچارے تو کھیل لیں دو جلدی تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو زیادہ ٹوک کرو تو پھر بندے کو گلٹ رہتا ہے کہ ہم نے بچوں کو کھیلنے نہیں دیا یا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو یہاں پہ بچے ویسے اس طرح باہر جا بھی نہیں سکتے اور اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ باہر جانا شروع کریں گے لیکن ابھی تو میں ان کے ساتھ جاتی ہوں خیر یہاں پہ اب میں اوپر آ چکی ہوں اور میں کرنے لگی ہوں اپنے ہزبنڈ کی شرٹ پریس اور ابھی میرے ہزبنڈ نے جانا ہے کیونکہ میں شرٹ پریس کر رہی ہوں اچھا ویسے بندے کو پتا نہیں چلتا اس نے کتنے کام کیا لیکن جب بلوگ بناتا ہے اور وہ دیکھتا ہے میں نے تو بہت کام کیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد سب سے پہلے میں اس کمرے میں آگئی ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نے بلائنڈز کو اوپن کیا تاکہ دھوپ اندر آئے جب میں کمرے سے جانے لگوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے میں کھڑکیاں بھی کھول دوں گی تاکہ کمرہ اچھا سا فریش ہو جائے تو یہاں پہ میں کلٹ کو سیدھا کر رہی ہوں اور بچوں کے جو تکییں ہیں ان کو ٹھیک کر کے رکھا اور اس کے بعد میں اس کمرے میں آ چکی ہوں اور جہاں پہ بھی جلدی سے میں کلٹ کو سیدھا کروں گی کرٹنز کو ہٹا دوں گی اور کھڑکی کھول دوں گی تاکہ فریش ہیر اندر آئے اور روم جو ہے وہ اچھا سا فریش ہو جائے اچھا ہمارے دھوپنا بہت کم کم ہوتی ہے گرمیوں میں تو تھوڑی ہوتی ہے لیکن سردیوں میں تو ہم ترس ہی جاتے ہیں دھوپ کو اور جب ہوتی ہے گرمیوں میں تو بہت ہی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ وہ آپ دھوپ میں بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتے تو آج کل جو ہے وہ ہلکی لکی دھوپ نکل رہی ہے لیکن اس دھوپ کے ساتھ اچھی خاصی تھنڈ ہے اور اور اسی طرح پھر میں جب باہر نکلتی ہوں اس لیے کھولتی ہوں ونڈو تاکہ پہلے ہی کھول دی تو پھر اچھا خاصا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ میں ہرمین کے روم میں آ چکی ہوں جس کی سیٹنگ میں نے تھوڑی سی چینج کی تھی کچھن پہلے اس سائیڈ پہ تھا اب ادھر آ گیا ہے اور اچھا بنک بیٹ پہ نا جو بیٹ شیٹ ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی بیٹ شیٹ سیدھی کی کو کور کیا اور اس کا روم ایک دم سے صاف ہو گیا اس لیے کہ زیادہ کچھ تھا نہیں اچھا میکسیموم مجھے پچیس بیس بھی زیادہ کہہ رہی ہوں میں شاید پندرہ سے بیس کہہ لیں منٹ لگے ہوں گے اور سارا گھر جو ہے وہ صاف ہو گیا اور اب میرے پاس ٹائم تھا بچوں کو سکول سے لے کے جانے کے لیے ابھی آپ کہیں کہ تقریباً سوا دس تھے تو مجھے گیارہ ساڑے گیارہ تک ہرمین کو لینے جانا تھا تو یہ ٹوالی میں نے آپ کو لاسٹ بلوگ میں بھی دکھائی تھی اس کو میں اسیمبل کرنے لگی ہوں تاکہ یہ کام میرا ہو جائے ورنہ یہ کچھ دنوں سے پڑی ہوئی تھی ٹائم ہی نہیں مہنے جو ہو رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ صبح صبح اس کو کر لیا جائے تو اس کے سارے پیسز میں نکال رہی ہوں اور یہ میں اپنی کزن کے لیے سپیشل بلوگ یہ والا سین جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اس لیے کہ اس نے مجھے کہا تھا اچھا ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کافی گھر اتنے بڑے بڑے تو ہوتے نہیں ہے یہاں پہ مطلب کہ آپ کو جیسے پاکستان میں سین ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک limited سے جگہ ہوتی ہے جس میں آپ نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس میں نا ایسی ٹریز جو ہوتی ہیں ٹوالیز ارگنائزرز بہت آپ کو فائدہ دیتے ہیں تو یہ میں اپنے باتھروم کیلئے لائی تھی اس کو میں کری ہوں ارگنائز اس کی بہت اچھی کوالٹی ہے لیکن پرائس کے معاملے میں میں کہتی ہوں بہت ہی سستا ہے یہ میں نے ایکشن سے لیا تھا almost 17 یورو کا لیکن یہ کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے اور بہت ہی اچھا اس کو میں نے اسیمبل کر لیا کوئی مشکل نہیں تھی یہ دیکھیں اسیمبل ہو گیا اب میں اس کے اندر باسکٹس رکھوں گی اور جو مجھے چیزیں رکھنی ہیں وہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی اور میرے لیے کافی اچھا جو ہے سٹوریج کی جگہ بن گیا اور اب یہاں پہ اس کے ساتھ جو پلاسٹک وغیرہ تھا وہ سارا میں اٹھا لوں گی اور اس باکس کو جو ہے وہ میں جس مند میں پھینک لوں گی اس لیے کہ وینس دیکھو نا ہمارا جو ٹرک آیا ہے وہ آتا ہے اور جہاں پہ ٹائم بھی جو ہے وہ گیارہ بچوں کے تھے خیر یہ بہت ہی جلدی اسیمبل ہوئی یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اس کے باکس کے اوپر کہ شاید منشن ہے کہ اس کے اوپر کتنا ہم ویٹ رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آیا یہاں پہ لیفلٹ کے اوپر بھی میں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے نہیں نظر آیا لیکن اللہ کرے کوئی نیا ہو لیکن جو نیا میں ان کو بتا دوں کہ مجھے دو دفعہ جانا پڑتا ہے ابھی میں بچوں کو سکول سے لینے جا رہی ہوں ان کو گھر لاؤں گی ان کو میں لنچ کرواؤں گی اور اس کے بعد دوبارہ سے من کو سکول چھوڑ کے آؤں گی اور دوبارہ سے من کو لینے ساڑھے چار بچے جاؤں گی تو یہ ہے جی ہماری اس طرح کی روٹین آئی ہوپ آپ کو میری 15 سے 20 منٹ کی جو مارننگ کلننگ روٹین ہے دورنگ رمضان آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تو کیا ہی بات ہے اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد مجھے میری فیملی اور سپیشلی میرے اببو کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی آنے والے ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ